بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں عظمت علی عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل اینڈ سویشل ایشیوز آج اس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے وہ ہے نیب امینمنٹ آرڈیننس 2021 یعنی نیب ترمیمی آرڈیننس 2021 اور آج اس ویڈیو میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ نیب کے قانون میں اس ترمیمی آرڈیننس کے تحت کونسی عام تبدیلیاں کی گئی ہیں اور ان تبدیلیوں کا کیا اثر ہوگا اور ان تبدیلیوں کا فائدہ کس کو ہوگا اور کیا یہ ترمیم عوام کو بھی کوئی فائدہ دیں گی یہ ہیں وہ سوالات جو ہم آج کی اس مختصر ویڈیو میں ڈسکس کریں گے اس قیمتی معلومات سے آگائی کے لیے ویڈیو کو پورا دیکھئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے اور ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ قیمتی معلومات اور قانون تک آگائی جو ہے وہ دیگر شہریوں تک بھی پہنچائی جا سکے تو سب سے پہلی جو عام تبدیلی کی گئی ہے اس آرڈیننس میں نیپ کے جو موجودہ آرڈیننس تھا 1999 کا اس میں اس ترمیمی آرڈیننس کے تحت جو عام تبدیلی کی گئی ہے وہ ہے چیرمن نیپ کے تقرر کے بارے میں اور چیرمن نیپ کے تقرر کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اگر لیڈر آف دی آوس اور لیڈر آف دی آپوزیشن یعنی وزیراعظم اور آپوزیشن لیڈر اکر کسی اتفاق کے رائے پر نہیں پانچ پا رہے سیلیکشن کے لیے کسی بھی نام کی سیلیکشن کے لیے وہ کسی اتفاق کے رائے پر نہیں پانچ پا رہے تو پھر وہ لسٹ جو ہے وہ ان ناموں کی لسٹ جو تجویز کیے گئے ہیں چیرمن نیپ کے لیے وہ لسٹ جو ہے پارلیمانی کمیٹی کو بھیجی جائے گی جو پارلیمانی کمیٹی بارہ رکنی ہوگی جس میں گورنمنٹ کے ممران کونی اسمبلی اور سینٹ بھی ہوں گے اور آپوزیشن کے بھی ہوں گے اور پھر وہ ڈیسائیڈ کریں گے اور ان کی جو ریکومنیشنز ہیں وہ بھیجی جائیں گی صدر پاکستان کو اور وہ پھر وہ نوٹیفائی کرے گا اس شخص کو جس کو پارلیمانی کمیٹی کے ذریعے چنا گیا ہے اور اسی طرح عام تبدیلی کی گئی یہ چیرمن نیپ کے عوضے کے بارے میں جو کہ پہلے نان اکسٹینڈیبل تھا اس کی اکسٹینشن نہیں ہو سکتی تھی اب یہ کیا گیا کہ اس کی مدد چار سال رکھتی گئی ہے اور چار سال کے بعد مزید اس عوضے کو چار سال کے لیے دوبارہ پائنٹ کیا جا سکتا ہے یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو مزید چار سال کے لیے اکسٹینشن دی جا سکتی ہے اور تیسری عام تبدیلی اسی چیرمن نیپ کے عوضے کے لیے کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جب تک نیا چیرمن نیپ نہیں بنا دیا جاتا مجودہ چیرمن نیپ بطور چیرمن نیپ کام کرتے رہیں گے اسی طرح جو عام تبدیلی کیے گی ہے وہ زمانتوں کے مطلق ہے کہ نیپ کے جو ملزمان ہیں ان کو پہلے زمانتیں جو ہے وہ ہائی کورٹ سے کم از کم جو ہے ہائی کورٹ سے دائر ہو کے ملتی تھی تو اب جو ہے ان کی زمانت کی اپلیکیشنیں جو نیشنل اکاؤنٹیبلیٹی کی آرڈیننس کے اندر جو عدالتیں بتائی گئی ہیں جن کو نیپ کورٹ بھی کہا جاتا ہے نیشنل اکاؤنٹیبلیٹی کورٹس ان میں بھی اپلیکیشنیں زمانت کی دائر کی جا سکیں گی اور اس کے علاوہ جو عام تبدیلی کی گئی ہے بہت ہی عام تبدیلی ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں چیرمن نیپ کے عودے کے بعد جو سب سے عام تبدیلی جس کو اگر آپ سنجھیں عوام کی نظر میں تو وہ یہ ہوگی کہ سیکشن پندرہ جو تھی نیپ آرڈیننس نائنٹین نائنٹی نائن کی سیکشن پندرہ اے کا جو پروائزو تھا اور سب سیکشن بی ہے ان کو امٹ کر دیا گیا ہے اور اس سے پہلے اس سیکشن پندرہ اے کے پروائزو میں یہ کہا گیا تھا کہ اگر کوئی شخص نیپ کے قانون کے تحت کو جرم کر کے پلی بارگین کر لیتا ہے جسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پلی بارگین کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی جرم کر کے نیپ کے ساتھ کمپرومائز کر لیتا ہے سیٹلمنٹ کر لیتا ہے اور نیپ اس کو پلی بارگین کے تحت چھوڑ دیتا ہے اس کو سزا نہیں ہوتی اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے ریلیز کر دیا جاتا ہے تو اس کے لیے اس قانون کے تحت جس سیکشن کو جس سیکشن کی پندرہ سیکشن پندرہ کی پروائزو کو پندرہ اے کے پروائزو کو ختم کر دیا گیا وہ پروائزو یہ کہتا تھا کہ اگر کسی شخص کو آپ پلی بارگین کے تحت چھوڑ رہے ہیں یعنی سیٹلمنٹ کر کے یا کمپرومائز کر کے اس نے لیت سپوز اس نے چار عرب روپے کی کرپشن کی ہے تو نیپ اس کے ساتھ سیٹلمنٹ کرتا ہے جی ڈیڑھ عرب روپے یا دو عرب روپے آپ جمع کرائیں سرکاری خزانے میں تو آپ کو چھوڑ دیا جائے گا تو اس کے لیے قانون یہ کہہ رہا تھا کہ اگر اس طرح بھی کوئی شخص کرتا ہے یا اس کو اس طرح بھی کسی شخص کو چھوڑا جاتا ہے تو اس کا جو ایفیکٹ ہوگا اور پھر آگے اس کا اثر یہ ہوگا کہ وہ کسی سرکاری عوضے کے لیے ایل نہیں ہوگا پابلک آفیس کے لیے ایل نہیں ہوگا یا الیکشن نہیں لڑ سکے گا ہوامی اور سرکاری عوضوں کے لیے نہ ایل ہو جائے گا اور اسی طرح اس کو نیشنل فیننشل انسٹیٹیوشنز جو قومی بینک سے ادارے ہیں فیننشل وہاں سے اس کو لان کی فیسلیٹی بھی نہیں ملے گی اس آر تک اس کو کنویٹڈ تصور کیا جائے گا لیکن اس پروائزو کو ختم کر کے جو لائسنس ٹو کرپشن پلی بارگین نے دیا ہوا تھا اشرافیہ کو باسر افراد کو اس کو مزید سٹرانگ کر دیا گیا ہے اور یہ پلی بارگین کو میں نہیں کہہ رہا لائسنس ٹو کرپشن اس کے اوپر بیشمار جیجمنٹ سے سپریم کورٹ کی اور ہائی کورٹ کی جنہوں نے ہمیشہ اس کے اوپر اتراز کیا کہ یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ اربوں روپے کی کرپشن کرنے والے شخص کو آپ پلی بارگین کے تحر چھوڑ دیتے ہیں اور آپ اس کو سزا نہیں دیتے ہیں اس قانون میں بار بار سجیشنز دی گئیں ڈیریکشنز دی گئیں سپریم کورٹ سے اور ہائی کورٹ سے کہ اس قانون کی جو شک ہے پلی بارگین کی سیکشن پچیس اس میں ترمیم کی جائیں لیکن اب ترمیم تو کی گئی ہے لیکن اس کو اس پہلے والی چیز کو مزید مضبوط کر دیا گیا یعنی کرپشن کرنے والے شخص کو جو اشرافیہ طبقہ سے ہوگا جو اگزیکٹیو کلاس سے ہوگا اس کو سٹرانگ کر دیا گیا جبکہ اس کے برعکس دیکھ لیں کہ عوام کے لیے کیا ہے عوام کے لیے یہ ہے کہ اگر ایک شخص ایک مہینے کی سزا بھی بگت لیتا ہے ایک مہینے کی سزا ہو جاتی ہے ایک سی چھوٹے سے چھوٹے جرم میں تو وہ سرکاری ملازمت کے لیے نائل ہو جاتا ہے اس کو نئی ملازمت نہیں دی جاتی ہے اگر کر رہا ہے تو بھی ڈسکوالی فائی ہو جائے گا تو یہ ڈبل سٹینڈر ہو گیا عوام کے لیے چھوٹا سا جرم کرنے پر اتنی بڑی نائل ہی ہمیشہ کے لیے اور اشرافیہ کے لیے یا اگزیکٹیو کلاس کے لیے یا خواست کے لیے اتنی بڑی چھوٹ کہ وہ الیکشن بھی لڑ لیں واپس آ جائیں الیکشن لڑ لیں سرکاری عوضہ ریٹین رکھ لیں بشک جتنے مرضی کرزے لے لیں اپنا سرور سوخ استعمال کر کے قومی مالیاتی اداروں سے اس کے علاوہ جو تبدیلی کیے گی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جی چھ مہینے کے اندر نیب کے کیس کا فیصلہ ہوگا ٹرائل چھ مہینے میں کنکلوڈ ہوگا پہلے بھی چھ مہینے میں کہہ رہا تھا اگرچہ سال بھی لگ جاتا تھا ٹائم زیادہ بھی لگ جاتا ہے اسی طرح یہ کہہ رہا ہے کہ جی ریکارڈنگ آف ایویڈنس ٹرو آڈیو ویڈیو لنک ہو سکتی ہے یہ تو آپ پا دیگر کرمینل کورس میں ویڈرال آف کیس کی کسی شخص کے خلاف ویڈرال آف کیس سر ٹرمینیشن آف پروسیڈنگ کسی شخص کے خلاف کوئی نیب میں پروسیڈنگ چل رہی ہے یا کیس چل رہا ہے تو چیرمن نیب جو ہے اگر ریفرنس دائر نہیں ہوا تو چیرمن نیب جو ہے وہ اس کو وٹرا کر سکتا ہے اور اگر ریفرنس دائر ہو چکا ہے تو چیرمن نیب جو ہے اپنی ریکمینڈیشن ویڈ کنسلٹیشن تو پروسیکیوٹر جنرل وہ مطلقہ کورٹ میں بیجے گا اور پھر کورٹ اپروپریٹ آرڈر یا مناسب حکم پاس کرے گی اس کیس کی ویڈرائل کریے اور اسی طرح ایک اور جو ترمیم کی گئی ہے وہ ہے پروسیکیوٹر جنرل اور سپیشل پروسیکیوٹر جو ہے وہ انڈیپینڈنڈلی چیرمن نیب کو کوئی اپنی ایڈوائس دے سکتے ہیں یہ تھی عام تبدیلیاں جو نیب قانون میں کی گئی یہ اس موجودہ آرڈیننس کے تحت امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اس میں ایک بات جو رہ گئی ہے وہ ہے کہ اس کا فائدہ کس کو ہوگا جو ہم نے شروع میں سوال کیا تھا کہ فائدہ دیکھ لیں اشرافیہ طبقے کو ہوگا اور جو ایگزیکٹیو کلاس ہے یا ایلیٹ کلاس ہے ان کو ہوگا جن نے بڑی بڑی کرپشن کی ہوئی ہے یا جو کریں گے ان کو فائدہ ہوگا اور میرے خیال میں اس کا فائدہ عوام کو قطن بھی نہیں ہو رہا اور نہ ہوگا امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ قیمتی معلومات دیگر شرین تک بھی بچائے جا سکیں موسیقی